مرنگل اور کھمبر میسپل کارپنشن کے چناؤ تیس اپریل کو ہوں گے ریاستی الیکشن کمیشن نے سلسلے میں آج ایک اعلامیاں بھی جاری کر دیا اور بتایا کہ اچھم پیٹ، سدھی پیٹ، نگریکل، سرچلہ اور کتور بلدیات کے دو سو چالیس وارٹس کے لیے بھی اسی دن چناؤ ہوں گے پرچے ناندین کے داخل کرنے کا سلسلہ اٹھار اپریل کو ختم ہو جائے گا سابق چیفنسٹر وائیش راشی کرنڈی کی دکتر وائیش شرمیلا نے بے روزگار نوجوانے کو سرکاری ملازمتوں کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرہ پارک پر بہتر گھنٹوں کی بھوک کرتال کا آغاز کیا اس بغیر پر ان کے بے شمار حامی موجود تھے پولیس نے بتایا کہ اس نے شرمیلا کو صرف جمعیرات کو صبح دس بجے تھا شام پانچ بجے بھوک کرتال کی اقازت دی ہے لیکن دوسری طرف شرمیلا اپنی ارطال مزید دو دن تک جاری رکھنا چاہتی ہے شرمیلا نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم نہیں کیا گا تک وہ اپنے سجاج میں شدت پیدا کریں گی انہوں نے کہا کہ سی میسٹر کے چند شکروں نے الہیدار یاست کی تحریک میں جن نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا انہیں فراہموش کر دیا ہے اور وہ ابھی تک بے روزگار ہیں شہر ادرباد کے بیس پچھڑے ہوئے علاقوں میں رہ رہے اسی فیصد لوگ شدید غربت کا شکار کوویڈ لگڈاؤن اور اکٹوبر دوہزار بیس میں آئے سائلاب کا شاکسانہ پرانے ادرباد کے بیس زائد سلم علاقوں کے سات ہزار دو سو خاندانوں پر اکیے گئے سروے کے مطابق تقریباً اسی فیصد مکینوں نے جائداد روزگار آمدانی اور سہت کو کھویا ہے اور بدترین غربت کا شکار ہو چکے ہیں نہ بچے سکول جا پا رہے ہیں نہ والدین کو کارخانے میں کام مل رہا ہے نہ ہی انہیں کوئی طبیع امداد پہنچ رہی ہے جس کی وجہ سے پینتیس سال کی عمر میں چالیس فیصد لوگوں کو بی پی کی شکایت لاحق ہو چکی ہے اور سو سے زیادہ خاندانوں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایسے میں اپنی زکاة کی ذریعے ان مجبور لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے سنیے ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے مصطبع حسن اسکری کی زبانی اسلام علیکم میرے نام مصطبع حسن اسکری ہے میں ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن تنظیم سے جڑا ہوں ہماری تنظیم ہیلتھ کیر میں ہیدرباد اور تلنگانہ ریاست میں گزستہ پندرہ سال سے کام انجام دے رہی ہے ہم میڈیکل ریلیف ہمارے خود کے ہیلتھ سینٹرز اور ہم ریابیلیٹیشن پیلیٹیف کیوریٹیف پروگرامز ہیدرباد میں چلاتے ہیں ہر رمضان سے پہلے آج ہم پانچ سال سے کوئی نہ کوئی پہلو پہ سروے کر رہے ہیں یہ سال ہم نے بیس لامز جو فلڈ سے متاثر ہوئے تھے گزستہ سال اکٹوبر کے مہنے میں اور جو کوویڈ لوگ ڈاؤن کا اثر تھا ان ایریاز پر اس پر ہم ایک جائزہ لیے فیبیری کے مہنے میں سات ہزار دو سو گھر کو ہم نے کور کیا تقریبا ہمارے تیس والنٹیر دیڑھ مہنہ سروے کرے اور آج سروے کے کچھ مختصر پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ہم بیسیکلی ایریاز جو فلڈ سے متاثر ہوئے تھے جیسا کہ عثمان نگر تھا الجوبیل کولنی شاجان نگر شاہین نگر اردہ کونٹا وادیل سالین یہ سارے ایریاز کا جائزہ لیا اور موجودہ کیا حالت ہے اور لوگ کس طرح سے پریشان ہیں کیونکہ ہمارا ایک ہیلتھ سینٹر بھی ہم نے خیام کر کے ہمارا رن کر رہے ہیں ہم لاس چار مہنے سے تو آپ کے سامنے میں کچھ اہم باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں سروے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سب میں اہمیت کی بات یہ معلوم ہوئی کہ اسی فیصد گھر یہ سات ہزار گھروں میں سے اسی فیصد گھروں میں لاس آف پراپرٹی نوکری اور ان کو سہیت کے ایشوز ہیں اسی فیصد گھروں میں سب میں خوفنات بات یہ معلوم ہوئی کہ ون ان تری یعنی کی تھارٹی تری پسنٹ بچے جو دس اور سترہ سال کے بیچ میں ہیں وہ سکول چھوڑ دیئے لاکڈاؤن کے بعد اور فلٹس کے بعد جو حالات آئے سکول سے ڈراؤپ آٹ ہو کر گھر کی آمدانی میں اضافہ کرنے کے لیے وہ لوگ ہوتیلوں میں شادیخانوں میں آئسکرین کی بندی یا کوئی میکینک کے شاپ پہ اس طریقے سے گھا کے کما کے گھر میں آمدانی اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر ایک بات ہمیں جو ہمیں امپورٹن معلوم ہوئی کہ ٹوئنٹی سکس پرسنٹ چپیس پرسنٹ عورتیں سنگل ہیں جس میں سے کافی بڑی تعداد میں عورتوں کو مرد اس لوگ ڈاؤن کے ذریعے اور یہ جو کوویٹ کے حالات ہوئے اور فلڈز آئے ان کو اپنے آپ پہ چھوڑ کے چلے گئے تو سات ہزار دو سو گھر میں جو ہم عورتوں سے رجوع ہوئے معلوم کیا تو اس میں ٹوئنٹی سکس پرسنٹ عورتوں کو سنگل پایا گیا ہیلتھ کے کافی سارے مسائل ہیں ان آبادیوں میں جیسے ہم نے دیکھا فلڈز کے بعد ستر فیصد لوگ کو پراپر ہیلتھ کیر فیسیلیٹیز کی سہولت نہیں ہے اس لئے کہ یہ ایریاز جو بیس لم ہے اس میں سرکاری جو پی ایس سیز ہوتے ہیں اور بسی دوا خانے اتنے نہیں ہیں ادھر تو ستر فیصد لوگ روز کی مارہ ماری میں ہیلتھ کو نگلک کر رہے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہے جا کے صحیح طریقے سے علاج کرے اور علاج کا پورا دوا بغیرہ ٹریٹمنٹ کرانے کے لئے تو لازٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے صاحب کی ایک سو فیملیز ہمیں ایسے ملے جو فلٹس کے بعد ان کی حالات ایسے پیدا ہوئے جو آج بھیگ منگ رہے وہ لوگ جا کر مسجدوں میں اور جو مارکٹ کے جو ایریاز جنکشنز وغیرہ رہتے جہاں ٹرافک رہتی ایسے سو فیملیز ہم نے پایا جس نے سب ان کا جو کام بام جو خراب ہو گیا اب وہ بھیگ منگنے کی نوبت پہ آگئے تو آپ کے سامنے بات یہ رکھنا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ مہینے میں کافی سارے لوگ مجھے جو دیکھ رہے ہیں یہ چینل کے ذریعے کافی سارے لوگ رمضان میں زکاة صدقے کا امداد کرتے ہیں تو میرا آپ سے مطابلہ یہ ہے کہ یہ جو ایریاز جو کوویڈ لوگ ڈاؤن سے پھر اس کے بعد فلٹس سے متاثر ہوئے یہاں یہ بستیوں میں بہت خراب حالات ہے ایبجیک پاورٹی بولتے ہیں اس کو یہ حالات میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں سو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب کچھ تاؤن کر رہے ہیں تو ضرور نہیں ہے ہمارا انجیو کافی سارے تنظیمیں ہیں کافی سارے سوشل وکڑز ہیں جو ایریاز میں کام کر رہے ہیں ان سے رجوع ہوئے ہیں اور اس ایریاز پر فوکس کرئے ہیں اور مدد کرئے ہیں صاحب ہم کیا کر رہے ہیں ابھی کہ ہم یہ رمضان کے مہنے میں کیونکہ لوگ تاؤن کرتے ہیں تو ریشن کا انظام کر رہے ہیں ہم ایک ہزار اس میں سے جو سروے کرے ایک ہزار گھر ایسے چونے جس کے حالات بہت خراب ہے تو ہم فرس فیز میں ہم ریشن بات رہے ہیں دوسرا جیسا میں آپ کو بتایا کہ ہماری الحمدللہ عمر شفا جو مسجد ہے وہاں سے ایک کلینک چل رہی ہے اور وہاں رات کا بھی شامی کلینک بھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو دن میں ہم ساڑھے چار سو پانچ سو پیشنٹس کو فری علاج کر رہے ہیں اور علاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی آئے دوا وخار آ دیا نے وہاں ہم ای سی جی لے رہے ہیں آئی وی فلوڈز دے رہے ہیں ان کو پورا آکیوٹ مانیجمنٹ کر رہے ہیں پورے امرجنسیز دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ لگائے ایمبلنسز لگائے تاکہ لوگوں کو امیریٹلی وہاں رہا ملے گے تو ہیلتھ کیئر میں ہم وہاں کلینک کا انتظام کیا اور جتنا ہو سکے ہمارے طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو رہا ملے گا سب یہ سیکنڈ ویو میں پھر سے جو حالات ہوئے اور جو کیسز بڑھ رہے ہیں ہم پھر یہ سرویسز کو سٹارٹ کرے ہیں ہمارے آن لائن کنسلٹیشنز ہم لاسٹ ایک سال میں تقریباً آٹھ ہزار پیشنٹس کو کنسلٹیشن دیا فری یہ بار بھی ہمارے آٹھ ڈاکٹرز جڑے ہوئے ہیں آن لائن کنسلٹیشنز چل رہے ہیں ہمارے آکسیجن کی سپلائیز دے رہے ہیں ہم لوگ ایمبلنسز سرویس ہے اور فینرلز تطفیر کے لیے بھی جو جسی کو ضرورت ہے ان کو ہم سرویسز دے رہے ہیں جیسا ہمیں بتایا آپ کو شاہین نگر بابا نگر کی کچھ علاقے عثمان نگر الجوبیل کالنی بارکس کے کوئی حصے سلالہ نبیل کالنی پاڑی شریف امرین کالنی جلپلی کے کچھ حصے راجیب گاندی نگر سیف کالنی وادی سالہین الجبری کالنی حبیب کالنی اور شاہ جان کالنی ان کے جو ساتھ ہزار دوستو گھروں کو سروی کر رہے ہیں ہم نے اور اسی فیضت گھروں میں ہم دیکھا کہ لوگوں کو نوکری نہیں ہے آمدانی میں گھٹا ہے سہیت کے مسئلے ہیں اور ایک تین میں سے ایک بچے سکول چھوڑ کر ڈرپ آٹ ہو کر کام کر رہے ہیں اور تیس پرسنٹ جو فیکٹریوں میں کام کر رہے تھے لوگ جو وہاں یہ اپنے گوش کے جو فیکٹریز تھے اور جو کارٹ چوپ کے ذریعے کے ذریعے کے کام جو ہوتا وہ فیکٹریز تھے وہ پورے بند پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو وائٹ کالر جس کو سیلری ملتی تھی وہ جا آپ کر رہے ہیں وہ پورے آج لے بڑا کام کر رہے ہیں سب ہم ہمارے ہم ہمارے لیمٹ میں ہی کام کر رہے ہیں گورنمنٹ سے ہم بہت بار کوشش کرے جا کے رجوع ہو کر کرنے کی مگر وہ ورک آٹ نہیں ہوا ابھی دک کی گورنمنٹ کی مدد ضرور پہنچی گورنمنٹ کی مدد ضرور پہنچی جب جب سلاب آیا فلڈز آئے دس ہزار روپے جو بھی گورنمنٹ کے طرف سے گیا وہ بہت سارے لوگوں ملا مگر وہ کافی نہیں ہے ہم جب سب میں پوچھے لوگوں کے جو حالات ہوئے کہ وہ پیسہ ان کو کام ضرور آیا مگر وہ مکمل طور پہ کام نہیں آیا آج سب میں زیادہ وہاں ضرورت یہ ہے کہ وہاں جاپس کی ضرورت ہے ہر گھر میں عورت بچہ عدمی کام کرنے کی لئے تیار ہیں مگر آپ اپرچنیٹی نہیں ہے تو نوکروں کی ضرورت ہے ان کو تو اگر وہاں کچھ جاپس کریشن ہوا یا کوئی ان کو جاپس کے لئے اگر گورنمنٹ کے طرف سے کچھ انتظام ہوا تو کافی ہارات صدر سکتے 26% 26% عورتہ سنگل تھے سنگل پائے گئے اس میں سے کافی بڑی تعداد کو چھوڑ دیئے لیکن بیوہ ہیں اس میں بیوہ ہیں بھی ہے سنگل بیوہ ہیں اور مگر کافی بڑا تفاہ پہلی بار دکھا کہ 25-30 ینگ بچوں چھوٹے بچوں کا میاں کائیں نہیں سب لوگ ڈاؤن کے بعد چلے گئے نہیں معلوم کی سب ٹوٹل سات ہزار گھر میں سے 26% عورتے سنگل پائے گئی تو سنگل عورتوں میں بیوہوں کا بھی اس میں کاؤنٹ ہے مگر بیوہوں کو چھوڑ کر جو جن کے شہر لگ ڈاؤن اور یہ فلٹس کے بعد چھوڑ گئے ان کی تعداد بھی تقریبا 15% تک 12-15% گھرم ایسے عورتیں آج وہ اکیلے ہیں کام نہیں کچھ نہیں موتاج سب پہلی چیز تو کیا ہے کوویٹ پوزیٹیف پیشنٹ کی اگر انتخال ہوا تو جو کوویٹ پروٹوکال ہے کوویٹ پروٹوکال یہ ہے کہ اس کو بہر تیموم کے بہر خصول کے دفنہ دیا چاہے تو اگر کوویٹ پوزیٹیف پیشنٹ تیموم کرا کے پھر اس کے بعد جو نامل تتفین ہے وہ اس کو انجام دے رہے ہیں اگر کوئی پیشنٹ کوویٹ ہو کر ریکور ہو گیا پھر اس کا انتخال ہو گیا تو پھر اس کو ریگلر غصول دے کر تتفین کر رہے ہیں تو یہ ہر جگہ فالو کرنا ضروری ہے سب جان تک کوویٹ کا سوال ہے یہ بستیوں میں جہاں ہم سروے کرے ہمیں یہ جان کر ہمیں ہیل سینٹر ہے جہاں تقریبا 4500 500 لوگ آ رہے ہیں روزانہ آج کے دن تک ایک کوویٹ کیس نہیں آیا ہم آرہے کیس خاصی بغار سمٹمز مگر ان کو وہاں سمٹوماتک ٹریٹمنٹ دینے سے وہ ریزول ہو جا رہا گھر جا کری جتنا سیٹی کے جو علاقے ہے جو سینٹرل سیٹی ہے جو اربن ایریا سے کنجیشن ہے جتنا وہاں ایفیٹ کری بستیوں میں اس لمز میں اس کا ایفیٹ اتنا نہیں ہوا موجودہ حالات آپ کچھ بھی ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ مر رہے بھی تو حالات ٹھیک نہیں ہے یہ بار اور لازم یر میں فرق اتنا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھل رہا ہے یہ جو انفیکشن ہے بہت فاسٹ طریقے سے انفیکٹ کر رہا ہے اور یہ نمبر آگے بڑھن گے ایسے انکانات ہے میں کل رات ایک زبردست جلسیام سے خطاب کرتے ہوئے چیز نے کہا کہ وہ ان کاموں کی تکمیل کے بغیر آئندہ الیکشن میں ہوت نہیں بھانگے گے انہوں نے امام سے پیل کی کہ وہ ڈالنے سے خبر سیاسی جماعتوں اور انتخابی بادوں اور ماضی کی کارکردگی کا تذجیہ کیا ریاستی وزر سہیت ایٹاللہ راجندر نے کہا کہ ریاست میں مریضوں کی لیے خانگی دوا خون میں دستیاب چودہ ہزار بستروں سے استفادہ کیا جائے گا ریاست میں کی صورت حال اور اسے لیمٹ نے کی اکمت عملی کا جائزہ لینے کے بات ایٹاللہ راجندر نے بتایا سرکاری دوا خون میں 8643 بستر دستیاب پڑوسی لیسطوں میں کرونا بائرس کے کیسز میں اتافہ ہمارے لیے تشبیش کا سبب ہے خانگی دوا خانہ کے انتظامی سے کہا کہ وہ کوویڈ لینڈ کی ہر کیس کو گاندی ہسپوریٹ نہ بھیجے کیونکہ کہ وہاں کے ڈاکٹروں گتلا گتلا سندھ در Chesha ڈاکٹر منشی vy ڈاکٹر چینج منشی چی منشی دن ڈاکٹر سندRS م ل ڈاکٹر ڈاکٹر چینج سندر خود پڑوس موسیقی 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 کب ڈوبنے والی ہیں نہیں بول سکتے ہیں اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنے مختصر سا وقت میں آپ کچھ کام ایسے کر لیجئے کہ آپ کو جا آپ کے ریٹارڈ ہونے کے بعد یہ سیٹ آپ کے چھوٹنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کر سکے ورنہ آپ کے تو بہت جو نارکار موجود ہے میں امید کرتا ہوں کہ سلیم صاحب یہ جانب توجہ دیں گے اور انشاءاللہ آل انڈیا سوسی علمہ کونسل اس کے تعلق سے تھوز بنیادی طور پر نمائندگی کرے گی راست طور پر ہم سلیم صاحب سے ملاقات کر کے یہاں کے حالات بتلائیں گے اور ہو سکا تو ان کو یہاں پر دورے کے لیے بھی مدعو کریں گے اور یہاں تک ہو سکتا ہے فوری سروے کرا کر یہاں کی بونڈی وال کے لیے کوشش کی جائے گی لگر شرط یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس وقت جمع ہوئے ہیں آپ تمام بھی ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے کمر بستا رہنا کیونکہ یہ مخامی معاملہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جتنے وقت املاق ہے میں آپ کو وقت بوٹ کے خانون کی بات بتا رہا ہوں جہاں کئی بھی وقت جائے داد ہے تو خانون میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ ہر مسلمان اس کی حفاظت کے لیے بزاتے خود آگے بڑھ سکتا ہے اس کے اندر یہ فلانے آدمی ہونا فلانا ہونا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس جائے داد کی حفاظت کیجئے اور انشاءاللہ وقت بوٹ سے جتنا ہو سکتا ہے ہم نمائندگی کریں گے اور اس کو سروے کرائیں گے اور یہاں کے انشاءاللہ بانڈری وال کے لیے ہم ٹھوز بنیادی اقدامات کرتے ہوئے اس کے لیے کوشش کریں گے جب تک آپ لوگ جتنی جائے داد یہاں پر بچی ہوئی ہے اس کے لیے آپ حفاظت کیجئے اور جو خابزین ہیں انشاءاللہ وقت بوٹ سے ہم ان کو نوٹیسا بھی دینے لگائیں گے انشاءاللہ یہ کام ابھی سے جو نہ شروع کر جائے کہ آپ یہ سوال ہے ایریا انسپیکٹر سے کیوں نہیں کرتے آپ لوگ سوال یہ ہے ایک مندر ایک مندر آپ جواب سنیئے آپ کو میرا جواب سنیئے جب وقت بوٹ ایک انسپیکٹر کو ہر علاقے میں متعین کرتا ہے تو انسپیکٹر کا کام ہے کہ اوقافی انبلاق جہاں کہیں بھی ہے اس کا وقتن فوقتن معاینہ کرتے رہے اور اس کی ریپورٹ جو نہ وقت بوٹ کو دیتے رہے اب جو مسلمان دو وقت کی روٹی کے لیے صبح سے شام تک جو نہ محنت مزوری کرنے کے لیے نکلا اور وہ جو حناب ان معاملات میں اپنا وقت کیسے لگائیں گا اور جب یہاں پر بات خبرستان کے آگئی ہے تو خیر دیر سہی سہی لیکن اب اس وقت یہ لو جوان اٹھے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے نے اٹھے اب کیوں اٹھے یہ سوال غلط ہے اور یہ کام تو وغبورٹ کو کرنا چاہیے اس کے تعلق سے کمپلین دیا گیا تھا دو ہزار وننیس میں کمپلین دیا گیا وغبورٹ اور وہ کمپلین لینے کے بعد اب آپ لوگ جو نہ اس بات کو جانتے ہیں وغبورٹ میں کتنے کمپلین جمع ہیں کتوں کے اوپر کاروئی ہو رہی یہاں اچھی طریقے سے واقف ہیں میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر کمپلین لینے نہ رکھ دینا وہاں پر جب تک کہ تھوز بنیادی نمائندگی نہ ہو کوئی کام نہیں ہوتا ہوں آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے اور رہی بات یہ ہے کہ انسپیکٹر کے علمیں لائے بغیر بھی یہ کام نہیں ہوا ہے اب میں آپ کو یہ بھی کھلائے کر سکتا ہوں کیونکہ اتنی جائدات پر جو خبزہ کیا گیا ہے تو وہ جو ہے نا وقف انسپیکٹر اور جو نا متعلقہ لوگوں کی پشت پناہی کا نتیجہ ہے اور اگر نہیں ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں جو پہلے یہاں کے انسپیکٹر تھے ان کو اور چیئرمن سیلیم صاحب کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ جو خبزے کی ہیں ان کے تعلق سے پہلے فوری طور پر ان کے خلاف جو نا نارسنگی پولیس نے خواباتین کو گولڈ لون دلوانے کا وعدہ کرتے ہوئے ان کا سونا ہتھیا لینے والے شاتر ملزم پچیس سالہ شتری بابو کا گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خبزے سے ایک سو چار گرام طلعہ زیورہ دولا مت کیے گئے ڈیپٹی کمیٹر پولیس ماندھا پور ونکیٹیش ورلو نے میڈیا کو بتایا کہ شتری مختلف کالونیوں اور روزات میں بائک پر گھومتا اور تنہا پائے جانے والی عورتوں کو اپنا نشانہ بناتا تھا وہ باچیت کرتے ہوئے ان سے وعدہ کرتا کہ انہیں گولڈ لون دلائے گا اور پھر اسی بہانے وہ ان خواباتین کے پاس ان کی تلائی زیورہات لے کر سلتا بندہ تھا اس نے راجن زنگر دیویزن کے تحت چار ایسی وارداتیں انجام دی تھی جبکہ اندھرا میں وہ ایسی کئی وارداتیں انجام دے چکا ہے بندہ گوڑے کے اویس پرائٹ فنکچن حال میں ولیمے کے ایک تقریب میں میزمان خاتون کے پاسے تلائی زیورہات کا سنکھا کر لیا گیا پولیس میلارڈو پرلی کے مطابق یہ واقعہ دس اپریل کو پیش آیا پوین پرلی کے محمد غفار نے بتایا کہ مصروحہ اشیاء میں پانچ ہزار روپے کنک درخم خطری ریال اور پاسپورٹ بریش شامل ہے انسپیکٹر جی راجو نے ایک مختمہ درش کرتے ہوئے تقریقات کا آغاز کر دیا ہے ہمائی ساکر کے خریب آٹر رینگ روڈ پر ایک ہاتھ دیس کے بعد کنٹینر کو آگ لگ گئی جس کے لیتیجویں میں دو فراد ہلاک ہو گئے بتا جاتا ہے کہ اس کنٹینر میں آندھرا پردیش کے نرساپور سے مچھلیاں ہیدراباد کو لائی جا رہی تھی مرنے والوں میں ڈریور اور کلیر شامل ہیں نامپلی پولیس ٹیم پیٹولنگ کے دوران کر رات نامپلی ریگلو سٹیشن کے پاس ایک جوڑے کو پکڑا اور اس کے غبزے سے ونیس لاکھ بیسہ در پر مالی تھی اٹھیس کیلو گانجہ ضبط کیا اسپیکٹر محمد خلیل پاشاں نے بتایا کہ تھانے مہاراستہ کا راجارام سوامی اور ملار ممبئی کی پریتیپ پریتیپ منڈل مجتبہ حالت میں گھوم رہی تھی ان کے پاس موجود بیگلو کی تلاشی لی گئی تو یہ ممنوع آشیا بھنا مدوی مجتبہ پولیس نے نامپلی پولیس ٹیم کی کارکردی کی کسی تائش کی مہاراستہ نامپلی نامپلی پولیس ٹیشن لیمیٹس میں نامپلی ریلے سٹیشن کے پاس ہمارے بلو کوٹس کے آفیسرز ڈیوٹی کر رہے تھے وہاں پہ ایک بڑے میاں اور ایک ینگ لیڈی فور بیکس لے گیٹ ہر کے کچھ بس کا انتظار کر رہے تو ہمارے بلو کوٹ آفیسرز پوائنٹ کر کے وہ لوگ جا کے ان کو کوشن کریں کہ کیا بیکس ہے ایک بار ہمیں چک کرنے کا ہے ہمارے لوکلز کی مدد سے ایک بار بیکس چک کریں تو اس میں پہلے تو کپڑے تھے اس کے نیچے سیڈ میں یہ بیکٹس ہے یہ گانجائے کے پیکٹس ہے یہ ایک ایک پیکٹ ٹوٹے کیجز کا ہی ہے اس میں یہ بڑے لیول میں ایک پیڈلنگ ہو رہا ہے یہ کہیں ابھی تو پرنگل نے انویسٹیگیشن میں یہ پتا چلا کہ یہ ورنگل سے مومبی اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے تو پیڈلرز کو ہم نے ہداسہت میں لیا اور ابھی تو جانس پر تال چل رہی انویسٹیگیشن سے وزیر اخلطی امور کپول آئیشور نے نظام صاحبے نواب بیر اسمان علی خان کے کارنامہ پر محیت کتاب شوکت اسمانیہ کی رسمیں اجرہ انجام دی تلگانہ اردو اکیڈمی نے یہ کتاب شائع کیے انہوں نے نواب اسمان علی خان کی خدمات کو زبردست خراج جقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کا سیکلرزم مثالی تھا انہوں نے کئی رفائی کام انجام دیئے جس کی وجہ سے ووام کے بہت بابول حکمران بھی تھے یہ تقریب میں حکومت کے مشیر ایک اکھاں بھی موجود تھے صدرنچن تلگانہ اردو اکیڈمی رحیم الدین انساری نے خیر مقدم کیا اور سیکریٹری ڈائریکٹر محمد غوث نے شکریہ ادا کیا وزر اخریتی امور کپول ایشور کی ریاضگاہ پر منقضہ استقریب کی کاروائی سردہ سلیم نے چلائی اور یہ تاریخی کتاب ہے اس سے پہلے بھی جو پبلکیشنز آئے ہیں جب سے رحیم الدین انساری صاحب چاہے پہلے بار جب چیرمنٹ تھے یا اب یہ سب بہت سارے لیبرریس میں یہ کتاب کو دیکھتے ہیں میں یہاں پہ کے دلی اور لکھنو میں بھی یہ کتابیں وہ ہم کے لیبرریس پہ دیکھتے ہیں اتنے اچھی طرح سے یہ کتاب تھاپتے ہیں اور جو انفرمیشن اس کے اندر ہوتا ہے جو بھرک اللہ ملتی ہے سب کو طلبہ کو ہو یا جو بھی اردو زبان سے محبت رکھتے ہیں سب کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بھی مقبول ہوگی اور جتنے بھی دانیشور ہیں یا اردو زبان کو جانے والے ہیں ہرے ایک اس کو پڑھیں گے اس میں جو لائنگویج کا جو لائنگویج کی خوبصورتی ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کے ساتھے ساتھ اس میں جو اتنا انفرمیشن دیا گیا ہے اس کو بھی حاصل کریں گے پھر ایک بہت میں اتنی اچھی کتاب چھاپنے کے لیے اور سب کے سامنے لانے کے لیے اردو اکیڈمی کو خصوصاً چیئرمن صاحب کو مبارک بات دیتے ہوئے مینسٹر صاحب دو دن پہلے مائی بھی جہاں موجود تھا جب مامر روح صاحب وہاں پر آئے تھے ان کے کئی آؤٹ بھی جانا کل بھی بھائی کئی باہر تھے جب ٹائم دیئے ہیں اس کے لیے یہ پروگرام کے لیے رہنا ضروری سمجھ کے جہاں پر تھے ان کو بھی ہم سب کے جانب سے ان کو ممبرہ بہت میں روح ایک وائنشہ پر خریداری ممزروف دلیپ نے جس کا پہلے سے ہی ہرشہ سے جھگڑا تھا پولیت پہ شکایت درش کروائی اس کے بعد ہرشہ کو ارادت میں لے لیا گیا ہے آگے کی تحقیقات جاری ہیں نینا راتری سمجھ مانداز پدی نرال 10.30 10.40 مدھیلو دلیپ پاور ونے ویکتھی لازشہ وانشہ ایلہم ممبر اگر مدھیان سیمینچ یعنی بھائٹکوست اید سمجھ سمجھ ہرشہ ریڈ ویکتھی تنیوک کارلو اکڑک راشگا راوٹم جرگی یندگو گانت راشگ وچنم جب یعنی لید درکی مدھیل سمجھ ایک سے حسنا кино مغشبہ پررجار. امید والم Héщن کا چاہت derenین کو گوان شاہل میں دے گا گا 270 سی رأسوا پر کیا vaan چاہبی رأسوا ambition ہےР 케이، سیکھ رأسوا ہے کہ ڈال strawberriesیاں م halfway گا۔ سیڈلی پاورو یشمل در کشوفہ نحن جانب روز یعنی قیمانفر موسیقی 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 ملک میں کرونا وائرس کے دو لاکھ سات سو ونچالیس کیسز کا اضافہ اب تک کا سب سے بڑا اضافہ ہے مرکزی مزارت سہیت نے بتایا کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار ارٹیس امبات ہوئی ہیں یہ دوسرا دین ہے کہ ہندوستان میں ایک دین میں ایک ہزار سے زائد افرات خوت ہوئے دیکھا جائے تو اس ببا سے اب تک پورے ملک میں ایک لاکھ تریتر ہزار ایک سو تیویس افرات خوت ہو چکے گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیرہ لاکھ تریسی ہزار کوویڈ ڈائنٹین ٹیسٹ کیے گئے دوسری طرف تینتیس لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو ارتالیس افرات میں کوویڈ ڈائنٹین کا ٹھیکہ لگوایا ہے ترنگانہ میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے تین ہزار تین سو سات کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ اسی مدت میں آٹھ امواد بھی ہوئے ہیں ریاستی موکم بے سہید کے پریشونٹ میں بتا گیا کہ ریاست میں کوویڈ ڈائنٹین کا متحصر ہونے والی کی جملہ تیدار اب تین لاکھ ارتسیزار ہو چکی ہے موسیقی موسیقی